السلام علیکم آدھاب ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم ایک سیکشول ڈیسارڈرز اور انفرٹلیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر انہجامہ سینٹر بارہ بنگی اتہ پردیش دیکھئے ہماری پریکٹس میں اور اسی طریقے سے آج کل کی جو پریکٹس ہے اس میں لوگ بہت طریقوں سے ڈاکٹرز کو جانتے ہیں کہیں ملتے ہیں یا پھر سوشل میڈیاز کا جو چینل ہے اس پر لوگ عام طور پر یہ میسیجز ڈراؤپ کرتے رہتے ہیں یا پیشنٹ یہاں پر جو ہمارے یہاں وزٹ کرتے ہیں وہ ہم سے کوئیسٹن یہ بار بار کرتے ہیں یا جو آن لائن کنسل کرتے ہیں وہ بھی یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہمیں ویسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے خاص طور سے ہے نا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے سیکشول لائف میریڈ لائف ساری چیزیں بالکل ہیپی ہیں سب کچھ پرفیٹلی چل رہی ہیں لیکن چونکہ یہ بات اویرنس لوگوں کے اندر ہے یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو لائف سٹائل ہے جو اسٹریس ہے نا وہ کافی کہیں نہ کہیں اتنا اچھا نہیں ہے لائف سٹائل اچھا نہیں ہے اسٹریس بہت زیادہ رہتا ہے ٹائم پہ سونا جگنا نہیں ہو پاتا ہے ٹائم پہ کھانا نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سیکشول لائف آگے چل کر کے جسٹرپ ہوتی ہی ہوتی ہے اور سیکشول لائف ہی نہیں بہت مرتبہ لوگوں کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے انفارٹولیٹی بھی ڈیولپ ہو جائے کرتی ہے تو کویشن یہ کرتے ہیں لوگ کہ ایسا کوئی نسخہ بتا دیجئے آپ ایسی کوئی میڈیسن بتا دیجئے آپ کہ جس کو ہم پریکوشن کے طور پر لیتے رہیں استعمال کرتے رہیں جس کو ہم لوگ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں حفظ ماہ تقدم کہتے ہیں تو حفظ ماہ تقدم کا جو کانسپٹ ہے یونانی میں اس کے اکورڈنگ ہم کوئی میڈیسن لیتے رہیں ہمیشہ اس کا استعمال کرتے رہیں اور بہت ہی کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہو بہت زیادہ اس کی کوئی کوسٹ بھی نہ ہو بہت زیادہ ہماری جیب پر بھی بھاری نہ پڑے آسانی سے وہ چیز ہم استعمال بھی کرتے رہیں اور یہ جو پریشانیاں ہمیں ہونے والی ہیں ان پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو ہم بچا پائیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت ہی زیادہ جو پوچھے جانا والا کوئیشن ہے بہت زیادہ لوگ جو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہی کے انہی کے کوئیشن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آنسر کریں گے اور بہت ہی خاص چیز آپ لوگوں کو بتائیں گے جو کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے مہینے بھر کی ڈوز پانچ سو چھ سو روپے سے اوپر نہیں جائے گی آپ کی پانچ چھ سو روپے میں ہی آپ اس کو ایزلی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت آسان ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت پریشانی کے ساتھ آپ اس کو حاصل کریں گے بہت پریشانی کے ساتھ آپ اس کو پریپیر کریں گے ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی بیسک سی چیزیں ہیں اور ایک میڈیسن ہے اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے تو عام طور پر پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے لیکن اس میں کچھ موڈفیکیشن کے ساتھ جس طریقے سے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے بسیکلی جو ہم نے اس میں ڈھونڈا ہے وہ بہت افیکٹیونس رکھے گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے اندر جو پریشانیاں آگے چل کر کے ہونے والی ہیں جو سیکشوال ویکنسز آپ کے اندر آنے والی ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو اس میں کیا ہے کہ شہد خالص ہے نا شہد خالص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شہد جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو کوشش کریے اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا ہے تو جیسا شہد ملتا ہے آپ وہ ایسا بھی لے سکتے ہیں شہد خالص بیس گرام آپ کو لینا ہے اور گائے کا دودھ امدہ قسم کا گائے کا دودھ ہو امدہ قسم کے گائے کا دودھ کا مطلب ہوا کہ آپ کا جو دودھ ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہو ساف ہو ہے نا بہت زیادہ پانی نہ ملا ہوا ہو یہ کسی دوسری طریقے کی چیزیں جو پاورڈر وغیرہ بنا کر کے لوگ آج کل دودھ بنا دیتے ہیں اس طرح کا دودھ بلکل بھی نہ ہو اچھا دودھ ہو امدہ دودھ ہو وہ آدھا کلو آپ کو لینا ہے دو چیزیں بہت آسانی سے ملنے والی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا دارچینی ہے نا دارچینی بھی مسالوں میں ہمارے گھروں میں کھانے میں استعمال ہوتی ہے آپ کے کچن میں بھی مل جائے گا ہو دارچینی لکڑی ہوتی ہے اتنی بڑی سے ٹکڑے ملیں گے آپ کو وہ آپ کو لینا ہے صرف تین گرام تین گرام دارچینی آپ کو لینا ہے اور اس میں ایک بہت ہی امپورٹن چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ریسرچ پروڈکٹ جو ہے اس پرموجینک وہ اس پرموجینک آپ کو لینا ہے دیکھیں اس پرموجینک پانسو روپے کا ہوتا ہے ایک بوکس جو ہوتا ہے وہ فائف ہانڈرڈ روپیز کا ہوتا ہے اور وہ پورے مہینے چلتا ہے تو ایک مہینے کی جو کوسٹ ہم مان کے چلتے ہیں ہانڈرڈ ٹو ہانڈرڈ روپیز یہ جو کنٹنٹ آپ کو بتائیں ہیں شہد جو آپ استعمال کریں گے جو دودھ استعمال کریں گے اور جو آپ یہ دارچینی استعمال کریں گے میکسیمم سو سے دو سو روپے تک جائے گی اس کی کوسٹ ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں جانے والے تو یہ باقی اس پرموجینک آپ کا تو پانچ چھ سو روپے سات سو روپے آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھنے میں تو بہت معمولی آپ کو محسوس دے گا ایسا معلوم دے گا کہ اس سے کیا ہونے والا کیا ہی ہو جائے گا لیکن اگر آپ ریگلر بیسز پر یہ چیز استعمال کرتے رہیں گے تو یہ چیز یہ امید کی جاتی ہے یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے اندر اس طرح کی جو سیکشوال ڈیسارڈرز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر عام طور پر ان سارے سیکشوال ڈیسارڈرز سے آپ بچے رہیں گے اور آپ کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آنے پائیں گی یعنی آپ کے اندر لوگ ایرکشن کا پرابلم نہیں آئے گا آپ کے اندر ایرکٹائل دسفنکشن نہیں ہوگا آپ کے اندر پریمیچر ایجاکولیشن نہیں ہوگا آپ پریمیچر ایجاکولیشن سے بچے رہیں گے بہت سارے لوگوں میں ایکسیسیب ناکٹرنل ایمیسنز کی شکایت ہونے لگتی ہے نائٹ فال بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں ادھات کی شکایت ہونے لگتی ہے کانسٹیپیشن ہونے لگتا ہے بہت سارے سیکشوال ڈیسارڈرز ہوتے ہیں اسپم کاؤنٹ کم ہونے لگتا ہے اسپموجینک ایسا پروڈیکٹ ہے جس سے اسپم کی کالٹی اسپم کی کانٹیٹی اسپم کی موٹیلٹی ایوری تنگ اس سے جو ہے مینج رہتی ہے مینٹین رہتی ہے تو اسپموجینک بہت ایفیکٹیونس رکھتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو جو ہے بنایا گیا ہے اب کیا کرنا ہے یہ سارے کانٹینٹ آپ کی ہوفیلی سمجھ میں آگئے ایک مطلب ریپیٹ کر دے رہے ہیں ہم کاپی پن نکال کر کے اچھے سے لکھ لیجئے کیا شہد خالص بیز گرام ہے نا شہد خالص بیز گرام گائے کا دودھ امدہ قسم کا آپ کو آدھا لیٹر لینا ہے دارچینی تین گرام اور اسپموجینک دو گرام آپ کیا کریے دودھ کو ہلکا سا نیم گرم کر لیجئے آدھا کلو جو دودھ آپ نے لیا ہے اس کو نیم گرم کر لیجئے یعنی کی لوک وام ملک لے لیجئے ہلکا سا گنگنا دودھ اس کے اندر اسپموجینک دارچینی اور شہد اچھے سے اس کو خوب مکس کر لیجئے ملا لیجئے پورا کا پورا اور وہ دودھ آپ پی لیجئے ڈیلی بیسس پہ آپ کو صبح صبح یہ دودھ آپ کو پینا ہے آپ اس کو ناشتے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اور ناشتے کے بعد بھی پی سکتے ہیں ناشتے کے بعد برک فرسٹ کے بعد لینا زیادہ مناسب رہے گا اور اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ناشتے کے بعد لینے سے کچھ ایشوز ہو رہے ہیں تو آپ اس کو خالی پیٹ بھی صبح صبح پہلے آپ یہ لے سکتے ہو ڈیلی بیسس پہ آپ اس کا استعمال کرتے رہیے اور میں نے جیسے کہ بتائے بہت ہی کوسٹ ایفیکٹیو ہے کوئی زیادہ کوسٹلی نہیں ہے بہت آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں رگلر بیسس پہ آپ کی باڈی میں سٹیمنہ انرجی یہ ساری چیزیں منٹین رہیں گی اور سارے کے تمام طرح کے جو سیکشل ڈیس آرڈرز ہیں آپ ان سے بچے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی باقی یہ شہد ہے دودھ ہے دارچینی ہے یہ آپ کو تینوں جو ہیں آپ کو آسانی سے آپ کے یہاں آویلیبل ملیں گے اس پاموجینک کا ایشو ایسا ہے فی الحال ابھی کہ اس پاموجینک آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گا یہ ہمارا اپنا ریسرچ پروڈکٹ ہے اور ہم صرف اپنے پیشنٹ کے لیے ہی بناتے ہیں اس کو مارکٹنگ نہیں کرتے ہیں اس کی بلکل بھی مارکٹ میں یہ ملے گا نہیں تو پھر یہ ڈسپیلے پہ جو آپ کو نمبر ہمارا شہ ہو رہا ہے 9452 580944 اس نمبر پہ آپ ہمیں واتس اپ پہ میسج کر کے یا پھر کال کر کے ڈیریکلی اس میڈیسن کے لیے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان اور فریجی کو چھوڑ کر کے فی الحال ابھی یہاں پر سرویسز نہیں آویلبل ہیں ہماری اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ آپ اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں مگا سکتے ہیں اور اگر کوئی پریشانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہے وہ اپنے سیکشوال لائف کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی طرح کا کوئی ایشو ہے آپ کے اندر سیکشوال ڈیس آرڈرز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپ کے ٹھیک ہو جائیں کیور ہو جائیں اور آپ کو در بدر کی ٹھوکریں نکھانی پڑیں تو اس کے لیے اسی نمبر پر آپ ہمارا اور کومنٹ بک کریے دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ اگر آس پاس ہمارے ہیں نیرسٹ کہیں بارابنکی میں سیچویٹڈ ہے یہ ہمارا سینٹر اس کے آس پاس اگر آپ کہیں پر ہیں تو ہمارے سینٹر پر آپ ڈیریکلی وزٹ کر لیچے اگر نہیں ہیں دور ہیں نہیں آسکتے ہیں تو آپ اسی نمبر پر کال کر کے یا پھر واتس اپ پر میسج کر کے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں ہمارا آن لائن کنسلٹیشن آپ اوائل کر لیچے اور آپ سے پروپر وی میں ڈسکرشن کے بعد پروپر ہم ٹریٹمنٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے میڈیسن بھی بائی کوریر آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ جو ڈیزیز ہیں وہ جڑ سے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ بلکل جو ہے بلکل نارمل ہو جائیں گے کسی طرح کا کوئی اشو نہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا اور یہ جو نسخہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس سے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو تینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم